موسیقی کینڈر نے کورونا سے نپٹنے کو لے کر جہاں بدوار کو ریوو میٹنگ کی وہیں راہل گانڈی سے بھارت جوڑو یادرہ رکھنے کی اپیل اور انرود بھی کیا اس کے لئے کورونا مہماری بڑھنے کا حوالہ دے دیا گیا ہے کینڈر سواستے منتری منسک مانڈویا نے راہل گانڈی کو اس بارے میں چٹھی رکھئے اور انہوں نے کہا کہ دیش میں ایک بار پھر سے کورونا کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ہیلس امرجنسی کے حالات ہیں دیش کو بچانے کے ل بھارت جوڑو یادرہ کو رد کر دیں یعنی روک دیں لیکن کانگریس اسے ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کانگریس نے صاف طور پر کہا ہے کہ کورونا پروٹوکول صرف کانگریس کے لئے ہوتا ہے بی جے پی کے لئے ساری چھوٹ ہے اور گجرات میں ایسے بہت سارے ایگزامپلز ہیں اب ایسے میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کورونا پر پھلتی پھلتی سیاست کس اور جائے گی راہول کو ہدایت پر آر پارک ہویا ہو یا یوں کہوں کہ محض کورونا کو لے کر کے سیاسی ڈراما ایک شروع ہو گیا جسے کانگریس کہہ رہی ہے کہ بی جے پی کے گھبراہٹ ہے اسی پر آج دیش کی بات میں چچا کریں گے کیونکہ معاملہ جو ہے سنجیدہ ہے ڈیڑھ سو کروڑ جنتہ کی صحت جڑا ہوا ہے پچھلی بار کا پورا کورونا کال ہماری نظروں کے سامنے وہ منظر سارا ہمارے سامنے ہے اس کو دیکھ کر کے آج یہ روک کام جاتی ہے لیکن آج دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے رییکشنز ہوئے اور اس رییکشن کے بعد اور کیا باتیں نکل گیا ہیں آج دیکھتے ہیں گائیڈ لائنز ہیں سنسچت کریں کہ اس کا پالن ہو یہ سنسچت کریں کہ ماسک اور سانٹائزر ہو وہاں پہ جو بھی ویکٹی اس یادکران میں آتا ہے مجھے سے بتا رہا ہے کہ کیا گیا ہے اور سب سے اہم یہ ہے کہ کوئی پرکریہ اور پرڑالی میں یہ سنسچت کریں کہ جو ویکٹی اس یادکران میں سملت ہوگا وہ فولی ویکسینیٹڈ ہوں اگر کوئی اور سمجھدار پارٹی ہوتی بھی پکش کی جس کو ذمہ داری کا احساس ہوتا تو وہ یہ کہتی ہے آپ کے سجھاو کے لیے دھنیواد اور اس سجھاو کا کپالن ہوگا لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے یہ وہ پارٹی ہے کانگریس جو کووڈ کو موڈ بلاتی ہے تو آج میں اتنا ہی کہوں گا راہول جی بی راہول ناٹ روڈ مانوی سواست منتری نے جیسا کی جیرام رمیش جی نے بتایا کہ ایک بھاجپا سانسد راجستان سے ہیں بی پی چودھری ان کے پتر کا حوالہ دیتے ہوئے راہول گاندی جی کو یہ پتر پریشن کیا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا اسی طرح کا پتر بھارتی جنتہ پارٹی کے راجستان کے ادھیکش سدیش پونیا کو بھی بھیجا ہے جو لنیا جاننا اکروشیادرہ نکال رہے ہیں مانتا ہوں μια جننا اکروشیادرہ میں بھیڑ نہیں آ رہی ہے مانتا ہوں بھارت جڑو یادرہ جاننا میں بھیڑ بہت آ رہی ہے کیا اس طرح کا پتر کرناٹک کی بھاجپا کو بھی بھیجا گیا ہے جو ایک اور یادرہ نکل رہے ہیں اس میں بھی بھیڑ نہیں آ رہی ہی یہ dzلس mov بھیڑ 것도Fl dimension ایک بھیڑ زیادہ ا رہی ہے میں وہ دلسکت بڑ بھیڑ ج Laure Burjins کو لے کر کے اور ساتھ ساتھ سیاست شروع ہو گئی ہے کانگریس حوالہ دے رہی ہے کہ کیا یہ سارا پروٹکول یہ سارے نصیحتیں کانگریس کے لیے بی جے پی کے لیے نہیں ہے چلی یہ اس لیٹر کا ذکر کر لیتے ہیں جس پر یہ بوال اٹھا ہے آخر چٹھی میں کیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہ چٹھی ہے جس کو سواستہ منتری نے لکھا اور انرود کیا کہ راہل گاندی جو ہے بھارہ جوڑو یاترہ کو روک دیں کیونکہ کوویڈ کا خطرہ ہے جس طرح سے چین میں لگتار حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کا اس لیٹر میں حوالہ کیا گیا لیکن کانگریس نے جیسے اس چٹھی کو دیکھا وہ آگ بابولہ ہو گئی ہے اور اس نے صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ جناک روش ریلی میں بی جے پی میں لوگ نہیں جڑ رہے ہیں اس لیے ہاں ضرورت نہیں ہے کرناٹک بی جے پی میں جو چل رہا ہے وہاں پر نہیں دیا گیا ہے اور صرف کانگریس کو نشانہ اس لیے سادہ جا رہا ہے کیونکہ کانگریس کی جو یاترہ ہے راہل گاندی کی جو یاترہ ہے بھارت جوڑو یاترہ وہ جو ہے سفل ہو رہی ہے اسے کہیں نہ کہیں بی جے پی کی چولے ہری ہوئی ہیں اور بی جے پی کو دو ہزار چوبیس میں خطرہ سا محسوس ہو رہا ہے اس لیے کرونا کا حوالہ دے کر کے وہ یاترہ پر انکش لگانا چاہتی ہے تو یہ آپ ہی سمجھ لیں کہ یہ جو چٹھی ہے یہ چٹھی نے جو ہے بلکل بم کا کام کیا ہے جس سے سنسط کے باہر اور اندر دونوں جگہ کو حرام مچا ہے لیکن یہ بات یہیں تھمتی نہیں ہے بازچیت کا سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے اور بار پلٹ بار لگاتار ہو رہا ہے اور یہ دیکھتے کچھ اور بیان سنتے ہیں کہ اس کے بعد کریا اور پھر پرتک کریا کیا کیا ہوئی ہے پارت جوڑو یاترہ میں گئے ہوئے کئی لوگوں کو کوویڈ پوزیٹیو پایا گیا ہے ہیما چل کے سنمانی مکہ منتری جیپا بھی پارت جوڑو یاترہ میں گئے تھے اس کے بعد اس میں بھی کوویڈ پوزیٹیو پایا گیا اور اس کو دیکھتے ہوئے راجستان میں کوویڈ نہ پھیلے اس وشائی کے لیے آپ کچھ کاریوہی کریے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے منسٹری میں ایکسپرٹ لوگوں کی رائلی باتچیت کے اور اس کے آدھار پر میں نے بھارت جوڑو یاترہ کے انچارج کنوینار راہول جی کوئی پتر لکھا اور ایک یحلت جی کو پتر لکھا تو اس لیے آپ پر پابند کریں کہ یہ کورنام کس پرگاہ سے جاتا کر رہے ہیں اور تو منسٹرک جی جو ہے اسی بیش تاریخ پتر لکھر ہے راہول گاندھی جی کو کل ہی لکھ رہے لکھ رہے ابھی آج ابھی ہمارے بارے تو سوشیل میڈیم آیا ہے کی آپ یہ سب پر کوئیسن کیجئے گا مارس کی تو دیکھ لیں کہ جس طریقے سے پورا معاملہ سامنے آیا ہے وہ ایک سیاسی رنگ پکڑتا جا رہا حالانکہ آج کل خوب رنگوں کا ذکر ہے کبھی بھگوا کبھی ہرا کبھی کچھ لگنی ایک نیا رنگ ہے جس کو سیاسی رنگ کہتے ہیں اب آپ کو سنواتے ہیں کہ کورونا کو لے کر بیٹھے کے بعد نیتی آئیو کے سزد سے ڈاکٹر وی کے پال نے کورونا پر کیا جان کری دی تو ہم اپیل کر رہے ہیں ہم اپیل کر رہے ہیں کہ جن کو پرکاوشن ڈوز نہیں لگیے وہ لگائیں کیونکہ ہم کلیکٹیولی لگائیں گے تو شیلڈ دیش کی بنتی ہے انڈیویزیول تو رکتا ہی ہے بچتا ہی ہے تو یہ جب ایک کائیڈ لائن ہے اور ہماری سٹریجی کا حصہ ہے تو ہمیں اس کو اپنا نہ چاہیے سائنس کے جیسے جیسے نولیج بڑھتا ہے جیسے جیسے پتا چلتا ہے اس نئی بیماری کے بارے میں ان سب کے اوپر پوری نظر ہے اور سوچ ہے اور یہ نولیج جہاں ہمیں لیڈ کرے گا بیسے فیصلے ہوں گے کیونکہ ابھی جو کہا ہے میں نے وہ جو کہا ہے آج کی ڈیٹ میں یہی ماننے ہے ان فیکٹ نورمل لائیف لیڈ کریے کووڈ اپ پروفیٹ بیہیوئے رکھے سمٹم آتے ہیں ٹیسٹنگ کرائیے اور پرکوشن ڈوز لگائیے اسی میں بڑھ کے ٹیسٹنگ میں کوئی کمی نہیں ہے ٹیسٹ کروائیے بڑھانا ہم نے تو ہم نے تو رسورس رسورس آویلیبل کرنا ہے تو دیکھا آپ سب کی اپنے اپنی چنتہ ہے بی جے پی کو اپنی چنتہ ہے کانگریس کو اپنی بھارت جڑو یاترہ کی چنتہ ہے ڈاکٹر پاول کو سواستی کی چنتہ ہے لیکن چنتہ کا انت ہوگا کے نہیں ہوگا اس پر ہماری بھی یہ چنتہ ہے اور اس چنتہ پر چرچہ کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک بہت ہی سممانت پینل جلا ہوا ہے دیویندر پرمکھ ہیں پروکتہ ہیں بی جے پی سے کہ دیویندر جی آپ کا سواگت ہے ککشکر سکسینہ ہے کانگریس سے ککشکر جی آپ کا بھی سواگت ہے پردیپ ماتھور ورسٹ پترکار ہیں وہ میرے ساتھ جڑے ہیں آپ کا بھی پردیپ جی بہت سواگت ہے اور ہیما بھنڈاری پروکتہ ہے آپ سے ہیما جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے میں سب سے پہلے آؤں گا کانگریس کے پاس کیونکہ جیسے ہی لیٹر سامنے آیا چٹھی سامنے آئی چٹھی کے بعد جائیسی باتیں جواب آنا ہی تھا اور وہ جواب کانگریس کا ہم نے آپ نے سب میں دیکھا کیا لگ رہا ہے کہ کیوں لگتا ہے کانگریس کو کہ بی جے پی جان بوچ کے ٹارگٹ کر رہے ہیں راحل گانڈی کی بھارات جوڑو یادرہ پر سوال میں دھوڑاتا ہوں کہ جیسے ہی سواستے منتری نے چٹھی راحل گانڈی جی کو بھیجی تو کیوں لگتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کانگریس کو کیوں لگتا ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بھارات جوڑو یادرہ کو کیوں یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک بہت بڑی مہماری ہے جس سے ہم پہلے گزر چکے پورا دیش بھگت چکا اس سے بچنے کے لیے ایک جو ہے انرود ہے سب سے پہلے میں point to point آپ کا آنسر دیتا ہوں بھارات جوڑو یادرہ کو ٹارگٹ بی جے پی شروع سے ہی کر رہی ہے اور جبکہ ہم یہ بول چکے ہیں کہ یہ پولٹیکل ایجنڈا نہیں ہے اس یادرہ کا کوئی مقصد دیش میں فیلی ہوئی جو اراجکتا والا ماحول اس میں ہمارے پورے دیش میں فیلی ہوئا ہے جہاں پہ لوگوں کے بیچ میں نفرہ تو کو کافی زیادہ آپ دیکھیں گے ہر چناف سے پہلے بنایا جاتا ہے اور اس طریقے سے بھارت جوڑو یادرہ صرف بھارت کی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو بھاجپا کو جگانے کیلئے میجرلی یہ یادرہ ہم لوگ نکال رہے ہیں جس سے بھاجپا کی سوٹی ہوئی نیند جو ہے یہ ٹوٹے اور کہیں نہ کہیں وہ دیش کے مددوں پر آگے بڑھ کر اپنا کرتوے نبھائے اور آنسر کرے لوگوں کے جو پرشن آ رہے ہیں چاہے وہ بیروزگاری کو لے کے ہو چاہے وہ فیلتی نفرت کو لے کے ہو چاہے وہ دھرم سے جاتی سے ریلیڈیڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے لیے ہو اب بات آتی ہے کہ ساتھ جو یہ ایشو انہوں نے کرا ہے ایک ایڈوائزری ہمارے ہیلتھ مینسٹر نے اس کے لیے ایڈوائزری ایشو کرنے کا ٹھیک ہے ہم اس کا کرتے ہیں سواگت ہے اس چیز کا جو ٹائمیں ہیں ان لوگوں کی جو ابھی کچھ ٹائم پہلے ہمارے پردان منتری جی بھی بول چکے ہیں بھارت جڑو یاترہ کے لیے باجپا کے سب ہی کارے کرتا ہوگا وہ سچیت کر چکے ہیں کہ کانگریس سڑکوں پر اتر چکی ہے کانگریس لوگوں سے ایک ایک کر کے مل رہی ہے لوگوں سے جڑنا کانگریس نے شروع کر دیا ہے یہ ایک ڈر ہم ان لوگوں کے بیچ میں اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں پہلے دن سے ساتھ ستمبر سے اور آپ دو ہزار کلومیٹر بھارت جڑو یاترہ راہل گاندی جی کور کر چکے ہیں جس طریقے سے لاکھوں لوگوں کا ہزاروں لوگوں کا بے تہاشا حضور جو دن پر پرتی دن بھارت جڑو یاترہ سے جوٹ رہا ہے اس کا کہیں نہ کہیں ایک خوف ان کے مند میں ضرور دکھائی دیتا ہے جس وجہ سے ان کے مند میں ایک ڈر ہے اور کوویڈ کا ایک بہانہ لے کر یہ لوگ آ رہے ہیں ہم آج بھی اپنے پردان منتری کے ساتھ دیش کی سرکار کے ساتھ پورا دیش بلکل کھڑا ہے آپ لے کر آئیے ایڈوائزری ہم اس چیز کا بلکل پالن کریں گے مگر اگر آپ یہ بولیں گے کہ بھارا جوڑو یاترہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کانگریس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا رحل گاندی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیا ہمارے سامنے نظر نہیں ہے جو پورا دیش دیکھ چکا کیا ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اسی پٹری پہ جائے پورا دیش وہی حالات ہمارے سامنے نظر آئے اپنوں سے اپنوں کو بچھڑتا وہ دیکھا جائے سر سب سے پہلی بات ہمارے دیش میں پہلا جو کوویڈ کا کیس آیا تھا وہ تیس جنوری دوہزار بیس کو آیا تھا اور اس کے بعد سے لے کے لگا تھا اور کانگریس پارٹی اور راہل گاندی لگا تھا ٹویٹ کرتے رہے سرکار کو سچیت کرتے رہے کی کوویڈ کی ایک ناسف سنامی جو کی ہمارے دیش میں بڑھ رہی ہے اس کی طرف دھیان دیجئے پہلے بار پہلی ویو میں بھی ان لوگوں نے تین مہینے کی ایک لمبی نیند کے بعد انہوں نے گائیڈ لائن کری انپلین لوگ ڈاؤن کرا جس کا کھامیازہ پورے دیش کو بھگتا پڑا اور پھر فرس ویو کے باوجود سیکنڈ ویو جو ڈیلٹا ویرینٹ ہمارا آیا اس وجہ سے بھی جو دیش میں تبھائی مچی جو ورلڈ ورلڈ ہیلتھ ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن نے بھی اپنی ریپورٹ پہ یہ کہا کہ بھارت سب سے زیادہ پربھاویت ہوئا ہے ڈیلٹا ویرینٹ کی وجہ سے سیکنڈ سٹیج میں اور جس طرح لاشوں کا امبار دکھا ندیوں میں لاشیں تیرتی دکھی اوکسیجن کے لیے لوگ مرتے دکھے سڑکوں پہ لڑتے مرتے دکھے کہیں علاج نہیں مل رہا ہسپٹل میں بیڈ نہیں مل رہا اس کے باوجود ان کی نیند کبھی نہیں ٹوٹی یہ بھارت جوڑو یاترہ کی وجہ سے ہی ہے کہ چائنا میں جو ابھی سرج ہم لوگوں نے دیکھا ہے وہ ابھی نہیں ہے وہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے بی ایف سیون ویرینٹ جو ابھی چائنا میں فیلنا شروع ہوئا ہے اس کی وجہ سے دنیا کے سامنے ایک بار پھر سے کوویٹ کا خطرہ ضرور کھڑا ہوتا ہے مگر کیا بھاجپا نے یہی ایڈوائزری جو ان کی جن اکروش ریلی جو چل رہی ہے کرناٹکا میں جو راجستان میں چل رہی ہے کیا وہ ایڈوائزری وہاں بھی گئی ہے پہلا کیس جو یہ دو کیسے جو گجرات میں ہی ملے ہیں ایک ایمدہ باد میں اور ایک پڑودرہ میں سیم ویرینٹ جو چائنا میں کیسے کو سرج کر رہا ہے کیا اس کے بیسس پہ انہوں نے اپنی ریلیاں روکی پردان منتری نے جب جب ریلی کری ہے جب جب کوویٹ کا سرج آیا تب تب کیا انہوں نے اپنے لیے کوئی ایڈوائزری جاری کری بھارت جوڑو یاترہ کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں اور میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ بھارت جوڑو یاترہ بھی دلی میں چوبیس تاریک کو آ رہی ہے اس کے بعد نو دن کا ہماری بھارت جوڑو یاترہ کا بریک ہوگا جو ہم تین جنوری سے کنٹینیو کریں گے سرکار کوئی بھی گائیڈ لائن لے کر آئے ایک پکتہ پلان لے کر آئے کانگریس پارٹی اور پورا دیش پردان منطری کے ساتھ کھڑا ہے کوویڈ کی اس لڑائی کو پرزور طریقے سے لڑیں گے مگر صرف اگر ہماری بھارت جوڑو یاترہ کوئے راہل گاندی کا کانگریس پارٹی کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو یہ ایک میسیج ان کے طرف سے یہ کھو دی جا رہا ہے کہ یہ پورے دیش کی خلاف کھڑے ہو رہے ہیں صرف ہمارے خلاف نہیں ہو رہے ہیں چلی دیویندر پرمک جی بڑی دیر سے بڑے دھیرے سے سن رہے ہیں دیویندر جی کیا کہیں جب گجرات میں ہوتا ہے آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں سوال تو سن لیجئے مجھے سمجھ میں آ رہا کہ آپ بہت جندی سے اتر دینا چاہتے ہیں بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں کشک رجی نے بڑی کشلتہ سے آپ کا من بھی ویپل ہوگا کہ جندی سے ان سب جواب جوابوں کو دیڑا لیکن سوال یہ بھی ہے کہ گجرات میں ہم نے دیکھا اور ابھی جتنے بھی ویرنٹس مل رہے ہیں بی ایف سیون کے وہ گجرات اڑیسہ ان تمام راجیوں سے ہی مل رہے ہیں تو کیا یہ ٹائمنگ پر سوال نہیں اٹھتا کہ اگر یہ ساری چیزیں چناؤ کے دوران جب رہلیا ہو رہی تھی سبھائے ہو رہی تھی پرتیاترہ نہیں کلتی تھی بڑی بڑے میگا شو ہو نکلے اس وقت ہم نے کوویڈ کی طرف دھیان نہیں دیا اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید کانگریس جو آگے چل رہی ہے چناؤ سب کچھ ختم ہو چکے اب دوہزار چوبیس کا مانوہ آپ سامنے ہے تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں بریک لگانے کے لیے پنچر کرنے کے لیے اس کو جو ہے شیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے مارک سر سب سے پہلے دو میں یہ کہوں گا جی کہ جی اس طریقے سے ہمارے کانگریس کے ساتھی ملتر نے کہا ہے یہ بی جے پی کو جگہنے کے لیے انہوں نے بھارت یاطرہ شروع کی ہے تو میں کہوں گا کہ بی جے پی تو ہوتی نہیں ہے کبھی آپ جگہ ہوگے کہاں بی جے پی سے تو پوری دنیا دکھی ہے بھارت کی بات چھوڑیا پوری دنیا کو جگہ کے رکھ دیا ہے آج دیکھیں اس کے پٹل پر یہ بی جے پی کی مہروانی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی مہروانی ہے کہ پورا دکھر کر رہا ہے اور بھارت سے بار 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 یہ یہ پہلی بار ہوا جب سے دیش آجاد ہوا پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ اور بیٹین جیسے دیش بھی آج یہ کہہ رہے کہ حقشیب کریں ماننے یہ پردار منتری جی اب میں بی جے پی کو پی کے چھوڑ رہا ہوں ماننے پردار منتری جی کیونکہ ہمارے ساتھیوں کے بھی ہیں تو کہیں کہیں جو ہے جہاں صحیح بات ہے اس کو شویکار بھی کرنا چاہیے اور ٹھیک ہے آپ پہ لگا ہے کہ ہمارا کام تھا کوویڈ کو لے کر جس طرح سے آج مانترالہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے رکھی گئی ہے یہ گائیڈلائنز جو دی گئی ہیں یہ کوئی ہوا میں نہیں تت کے ساتھ دی گئی ہیں چائنا جیسا کنٹری جو ہے اس کی شتیتی دن پڑتی دن خراب ہوتی جا رہی ہے آپ سے پہلے اتنی شتیتی خراب نہیں تھی اتنی اتنی جلدی سرکار نے نہیں کی اور بھارت جوڑو یاترہ سے کوویڈ سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو بھارت جوڑیے ہم بھی بھارت جوڑنے والے ہیں اچھی بات ہے آپ ہمارے ترہائی آپ نے بھی سوچا کہ بھارت جوڑنے سے کام چلے گا اور بھارت توڑنے کا کسی کا بھی کام نہیں ہم کانگریس کو بھی تارگیٹ نہیں کرتے ہم کانگریس کا اس میں سواگت کرتے ہیں یہ تو لوگتانترک پرکریہ ہے اپنا اپنا کام کرنے کا طریقہ جوڑیے بھارت کوئی دکھت نہیں ہے اور یہ سب جگہ جہاں جہاں جس پردیش میں دیکھئے دیش کے کسی بھی کونے میں اگر اس طریقے کی جو چیز آئیں گی تو آپ آج کے بعد آپ دیکھئے اس پر ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہیں اور یہ جو ہے پوری دنیا کو کئی نہ کئی انگیت کرنے لگا پہلی بھائیا وقت اس تھی پوری دنیا نے دیکھئے کہ کوویڈ نے کیا حال کیا تھا یہ بھارت جوڑنے کی یادرہ سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ بے وجہ اپنے آپ کو اس میں جو ہے پرچار اور پرسار نہ بنائیں چونکہ چینل پر ویڈتر پر سوال اٹھا رہی ہے کانگریس کا جو اعتراض ہے وہ ٹائمنگ کو لے کر کے ہے کہ جب سارے چناؤ نکل گئے سب کچھ ہو گئے ہیں بی جے پی نے ریالیاں نکال لی جشن منا لی سب کچھ ہو گیا آپ جب بھارت یادرہ بھارت جوڑو یادرہ چل رہی ہے اور اس سے جو ہے کانگریس زندہ ہوتی نظر آ رہی ہے کانگریس کو تو لگ رہا ہے کہ کئی نہ کئی بی جے پی کو اس سے گھبرات پیدا ہونی لگ رہی ہے کہ اس لیے اس پر کہیں نہ کئی سے بریک لگا دی جائے یہ اعتراض ہے کانگریس کا مارف سر میں کی جو اور کیلئے کروں گا کہ جس طرح سے آپ نے چناؤ کی بات کی ہے چناؤ تو اگ اصلی چناؤ تو بھی باقی ہے یہ تو چھوٹا تھا چھوٹے چھوٹے پردیسوں میں چناؤ ہوئے ہیں اور جس کام کو تو آج کانگریس کریں بھارتیزندہ پارٹی بھی ایسی بات نہیں ہے اس کو بھی ان سے زیادہ ضرورت ہے وہ جاگروپ پارٹی ہے بھارتیزندہ پارٹی کا سنگٹھان وشو میں سب سے بڑا سنگٹھان بھارت کی بات نہیں کر رہا میں اکیلے بھارت 18 کروڑ جب ہم کارے کرتا ہی کھٹے ہوتے ہیں تو کانگریس کی بھیڑ تو شاہ شپنا ہوگا ابھی تو یہ سب چیز جو ہے انڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی پتا ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کو ایک ویکتی کو آپ لیٹر ڈال رہے ہیں اگر آپ وہی بات پورے دیش کو سامنے رکھ کر بات کرتے تو اس میں سبھی شامل تھے اس دیش میں راہل گاندھی بھی رہتے ہیں باقی آپ کی پارٹی کے لوگ میں رہتے ہیں دوسرے جتنے راج ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں سوال اٹھتا کہ خاص چٹھی ایک خاص ویکتی کو کیوں نہیں دیکھئے راہل گاندھی جی ویفرکس کے نیتا ہیں اور بڑی پائٹی بھی ہے اور جس طرح سے بھیڑ کی بات کہی گئی ہے یا لوگوں کی سرکشہ کو لے کر وہاں ان کے ایک نیتا کا پوزیٹیو ہونا یا وہاں کی ریپورٹ کے بعد یہ چیز نکل کرانا تو یہ سرکار کی جمہداری بنتی تھی کہ انگیت کرنا بہت جروری ہے کیونکہ کوویڈ ایسی بھائی ایک جس پر انتجار نہیں کیا جا سکتا سنجیلگی کے ساتھ اس معاملے کو لے رہی ہے یا یہ چٹھی بھی یہ سواستے بھری چٹھی نہیں ہے بلکہ اس چٹھی میں بھی سیاست کی بو آتی ہے دیکھیں رضا جی آپ نے اترہ کھنڈ کی ایک کھوات سنی ہوگی نا کی نا کھاتا نا بھائی جو ہردہ کہیں سہی تو یہ آج موڈی جی پہ بھی لاغو ہوتی ہے نہ کھاتا نہ بھائی جو موڈی جی کہیں وہ سہی تو یہ دیکھئے کہ اب سب کو پتا ہے اس طرح جو حالات ہیں چائنا کے اور تیسری لہر آنے کا خطرہ بنا ہوا ہے اور بیگیان نے بھی کہا ہے 60% کہا تھا کیجریوال جی نے بھی کہا تھا کہ جو ہے سرکار کو اس سرکار نے نہیں سنی اور آج سرکار چیتار یہ راہول جی کو اگر اس سنی سنی ہوتا یہ جاری کرنے دھونگ یہ جانج کا ڈھونگ جو سرکار کرنا چاہ رہی ہے یہ ماتر ایک ڈھونگ ہے آپ پتائیں یہ جو ہوای مارگ ہیں چائنا سے آنے والے ان پر روک لگائیں ان پر جانج کا ڈھونگ کیوں یہ جو پہلے بھی ہوا تھا جب وہاں سے آئیں گے ہی نہیں جب وہاں پر روک لگا دی جائے جہاں سا پیلنے کا خطرہ ہے اب کیا ہے بھاچپا کو پر بھاچپا کو چھنگی کیا گائیڈ لائن جاری کری اس کو لے کے کتنی بیٹھ کے ہوئی ہیں کتنے اس ٹیٹ میں مکھے منتریوں کے ساتھ میں بیٹھ کے کی گئی ہیں یا صرف راہول جی کو ہی نظر آیا کہ اب لوگ جوڑ رہے ہیں جو کہ نفرت اتنی فیل چکی ہے پورے دیش میں تو اس نفرت کو کس نے فیل آیا ہے نفرت کو فیل انے کا کام کون کر رہے ہیں دھرم کو راج نیتی کرنے کام کون کر رہے ہیں اور آج جو ہے بھارت جوڑو یاترہ سے دیکھیں یہ یاترہ سب کو سممان میں لانے کے لئے کر رہے ہیں تو وہ ان کا اپنا کو ہے لیکن اس کو لے کی راج نیتی کرنا دیکھیں بھا 2014 کے لئے جو تیاری کر رہی ہے بھا جو اس طرح چل رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے اپنا ہومورت کرتے نہیں پالا اپنی گین دوسرے کے پالے میں بھیکنے بھیکنے مائن ہے ہم نے راہل جی کو فیل جو ہوگا تو راہل جی کی وجہ سے ہوگا سوال 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 طور سے ہمارے پارٹی سے ہمارے پارٹی چاہیے ٹھیک ہے جی دیون جی جی اوما یعنی ہیما بھنڈاری جی بھی آپ کو صاف طور سے نشانے پہ لے رہی ہیں اور ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ صحت بھری چٹھی نہیں ہے اس میں کہیں نہ کہیں سیاست کی بھو ہے اور کہیں نہ کہیں دو ہزار چوبیس چوہے وہ سامنے ہے اس لئے بی جے پی سب کچھ درست کرنا چاہتی ہے تاکہ کسی بھی طریقے کوئی بیریکیٹ سامنے نہ رہے دیکھ امہ جی کو بھی بھوڑا سا یاد دلاؤں گا کہ ٹھیک ہے انہوں نے بہت اچھے سے بولا جو اس کے ساتھ بولا چاہیے لیکن تت بھی جرور یاد کر رکھ چاہیے اور مالین یہ موکمنتری جی یہ بیٹھ کے لے چکے ہیں ہر موکمنتری کو invite کر کر کو ویل پر چلچے ہو چکی ہے کیا کیا جارہی ہوئی ہے گائیڈ لائن کی بات جو ہے جب گائیڈ کی جو پڑی گائیڈ لائن کے لیے یہ چیز ہوئی ہے جو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ یہ گائیڈ لائن ہی ہے جب بھاجپتی ریلیاں چل رہی تھی چناؤ چناؤ کے بات چہت چناؤ چناؤ کے بات یاد آنے لگائے کہ کرونا فین لائے چناؤ میں ہم ریلیاں ہو رہی تھی تب کوئی کرونا کا ڈر نہیں تھا بہ بہ بڑی ریلیاں ہو رہی تھی خوب ریلیاں ہوئی ہیں لیکن جیسے چناؤ نپتے آپ دیکھا کہ لوگ جڑنے لگے ہیں لوگ بھاجپا کو کس طرح سے دیکھ رہے کیا کیا ہے جو آٹھ سال کی راج نیتی میں کیا 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 ہے تو جنتہ جاگ رہی ہے اس جاگ روکتہ کو آپ کیسے ختم کرے لوگ لوگ کس طرح سے بیوپاکس کو پسند کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ بڑھتا جنادھار ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں تو وار کرنا ہی ہے جو ہزار چوار جواب جواب لیلیتے ہیں جواب سارے سوال دی جواب سننی جی چلی چلی پوری پرمکتہ سے آپی کو سنا جائے گا پوری پرمکتہ آپی کو دی جائے گی آپ دیویندر بھی ہے پرمک بھی ہے سارے سوالوں کے جواب آپ دی دی سر میں بتا دیتا ہوں آپ کو میں کہا جس طرح سے انوڈ انگیت کیا اور رہی گائیڈ کی بات یہ سرکار کا اور یہ جس طرح سواس منترالے نے گائیڈ لائن کی ہے یہ ان کا کام اور یہ جمہ داری بند وہ اس کو کام کر رہی ہے لیکن لگ رہا ہے ان کو کہ چنان میں جو ہے کی وجہ سے نہیں ہوا یا چاہیئے تھا پیس دن پہلے نہیں تھی یہ جو ہے دو سے تین دن میں چیز بدلی گئی تین دن کے اندر بڑا بدلہ آیا اور یہ قرآن تین گھنٹے گھنٹی جار نہیں کرتا جب پھیلتا ہے تو آپ کوشن اٹھانے کی بجائے بے سک آپ مت مانی سرکار اس کو یہ نہیں ہے کوئی تمہارے گھر میں جا کر تمہیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ابھی سیل ماں آپ کو ایک لیٹر دیا گیا ہے اگر تڑکی کوئی بھی سوٹ ہو قورانہ کا اس دیش میں تو یہ سرکار کی طرف کی سرکار کیوں نہیں تھی یہ سرکار کا کام بھی ہے دیوندری بہت اچھا کام کیا دیش کے لوگوں کی صحت کی چندہ سرکار کو ہے لیکن آپ سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ دیش میں صرف راہول گاندی نہیں رہتے صرف کانگریس نہیں رہتی تمام پارٹی کے پرمک رہتے ہیں اگر وہ ایڈوائزری سارے مکھے منتریوں کو جاتی سارے پارٹیوں کے ادھیقشوں کو جاتی اور جہاں جہاں رہلیا ہو رہی ہیں ان کو جاتی تو یہ سمجھ میں آتی کہ واقعی جو چنتہ ہے وہ واقعی جائز ہے دیش پھر دوبارہ سے اس جنازے کو نہیں دیکھنا چاہتا اس شمشان گھاٹ کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے رو کے رو کے بلکتے بے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہتا بیواؤ کو نہیں دیکھنا چاہتا لیکن جس طریقے سے صرف پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے سوال اس پہ اٹھا جا رہا ہے دیکھئے مہروف سری اچھا کوششن ہے جس طرح سے آپ نے کہا اس طریقے سے سرکار کی جو جمہ داری ہے میں نے اب ہی کہا آپ کو اس پر دو سے تین پہلے سے سترک رہنا بہت ضرور ہر پردیس بات کی گئی تھی اور اس پر چرچہ بھی ہوئی تھی لیکن ایسی بیعا کی شتیتی نہیں تھی جتنا تین سے چار دن سے آپ کے سامنے آرہا ریکارڈ اس لئے سرکار کو بھی اور زیادہ سترک ہونے کی ضرورت پڑی اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آنے وارے چوویس گھنٹے کے اندر اندر دیکھ چوویس میں زیادہ کہہ رہا ہوں بارس اور دس گھنٹے کے اندر اندر یہ گائیڈ لائنز ہر مقمنتری کو ہر پردیس کو آن ریکارڈ ملیں بہت اچھی بات ہے لیکن سوال اوپر ہی پابندی لگا دی تو جو بلا ہمارے پاس آنے والی ہے ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے ٹال سکتے ہیں اور اپنے دائرے میں اپنے دیش کے دائرے میں رہنے ہوئے ہر ایک وقتی کی سرکش کو سرکش کر سکتے ہیں سرکار ایسا قدم کیوں نہیں اٹھاتی دیکھیں ماروس تر یہ اچھا کوش ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ کو پوری دنیا کے حالات پتا ہیں دیش کے حالات بھی پتا ہیں کہ سرکار اس قدم کو اٹھانا مجبوری ہوتی ہے کبھی بھی کوش نہیں کرتی کہ جس طرح سے آون گمن یا دیش سے کسی بھی اس طریقے کی یاترہ کو اس طرح سے پلین کو بند کر دینا روک دینا وہ لاش کا حصہ ہوتا ہے اور یہ گائیڈ لائن دیکھیں آپ ائرپورٹ کی طرف جو اس کا پورا ریکار اٹھائی کہ سرکار وہاں گمبیر جرور ہو وہاں کی جات وہاں کی طریقے وہاں سے تو پہلے سے چیز بھی لاغو تھی لیکن اور بھی ستتتا کے ساتھ کام کر دیا جائے گا اس بات کو میں آپ بانتا ہوں کہ ستتتا کی جوڑت ہے لیکن یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ساری فرائٹ ایک سرکار کے لیے سمباؤ نہیں ہے کشاکر جی کیا کہتے کتنے آپ سہمت ہیں دیویندر پرمکت جی کی بات سے کہ ذمہ داری ہے اور احتیاط بھرت رہے ساری چیزے ہو رہی ہیں ہم ٹارگٹ کانگریز کو نہیں کر رہے ہم ٹارگٹ کر رہے اپنی دیش کی جنتہ کو اس کے سواست سب سے پہلے تو میں دیویندر جی کا اور ہیمہ جی کا دونوں آم آدمی پارٹی اور BJP کے سپوکس پرسن کا تھانک ی کہنا چاہوں گا جنہوں نے بھارت جوڑو یاترہ کی تاریف کری اور ساتھ ہی ساتھ میں انہیں بھی انوائیٹ کرنا چاہوں کہ یہ کونگریز پارٹی یاترہ نہیں اگر آپ لوگ جوڑیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ کا بھی موسیقی ملکم ہے آپ لوگ آئیے اور جوڑیے سیکنڈ سب میں یہ بولوں گا کہ دیویندر جی نے بات بولی کہ یہ گائیڈ لائن جاری ہوئی ہے دیویندر جی کوئی گائیڈ لائن جاری نہیں ہوئی ہے کیونکہ گائیڈ لائن تو سب لائن کیا آپ نے راجستان میں جو آپ کی جنہ ریلی چل رہی ہے کیا اس کو آپ پہ یہ جاری کری کرناتکہ میں جو آپ لوگوں کی ریلی چل رہی ہے چل رہی ہے اس پردیش میں آپ نے جاری کری اور آپ نے بھاش پردیش میں کتنی جاری کری کتی جاری کری اور سب سے پہلی بات میں آپ کی بات کہتا ہوں آپ نے بولا 10 سے 12 گھنٹے میں آپ لوگ کی گیڈلائنز جاری کریں گے ہماری 24 تاریخ کو ڈیلی کے باد ہالٹ میں جائے گی 9 دنوں کے اندر ہم آپ کو بھی بول رہے ہم کو کوشش کریں گے اور یہ ہمارا گرتبے بھی ہے سرکار دوارہ نیرداری ڈائیڈ لائنز کے انتر لے کر آئیں گے مگر میں آپ کو ریکال کر آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ Deve جی پہلے جب بیو آئی تھی 30 کو نمستے ٹرمپ کا event ہوتا ہے جس میں 10 لاکھ لوگوں کو شامل کر رہا جاتا گجرات کے اندر تب آپ لوگوں کو نہیں دیکھ رہا تب سرکار سترک نہیں تھی چلی اپنی بری طرح فیل ہو اپنی ریلی جو لوگ ڈاؤن پلان کیا وہاں فیل ہو دوسرا سیکنڈ ویو میں کانگریس پارٹی چناؤو میں سیکنڈ ویو سے پہلے سب سے پہلی پولیٹ پارٹی تھی جس نے سب راجیوں میں اپنی ریلیا سگت کر دی تھی کیونکہ کوویڈ کا ایک لہت کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ سیکنڈ ویو آنے والی ہے اس کے باوجود ہمارے روڈ شو کو بھی بول دیا جاتا کوئی روڈ شو نہیں ہوا اس کے بعد بھی اور سیکنڈ ویو کے بات جو آپ لوگ نے مس منیجمنٹ دکھایا ہم یہ وشواس کرنے میں ہمیں سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے پورے دیش کو دو ویو جو ہم دیکھ چکے ہیں اور ایک تیسری اومی کرون کی جس طریقے سے سرکار کا لچر ویو رہا ہے کووی کے پردی ہمیشہ سوتے ہوئے بلکل ایک کمران سے بلکل لیزی نیس دکھا کے جو آپ فیصلہ کرتے ہیں اور اس پر آپ بھی نہیں ستر کر رہتے ہیں اس کو بھاست پا نہیں کر پاتے ہیں تو اب ہم کیسے مان جواب لیتے ہیں سوال یہ بھی کانگریس اٹھا رہی ہے کہ بی جے پی جو ہے گھبرا گئی ہے اور دیش کے پرمک مددوں سے دیش واسیوں کا دھیان بٹھانے کیلئے بی جے پی نے پیترہ چلا ہے سر ایک بس میں آرہا چاہوں گو دیویندر جی نہیں دیکھئے اچھا کوششن اٹھایا کانگریس کی مدر نے اور مجھے اچھا بھی لگا کہ جس طرح سے وہ کہہ رہے کہ راہول گاندی جی بہت ایکٹیو تھے اور انہوں نے بہت پہلے سے سرکار کو گائیڈ کرنا کیا اس کا بھی سواگت کرتا ہوں لیکن راہول گاندی جی نے سب سے پہلے اس دیش میں چھے کروڑ ویکسین نشت کرانے کا کام کیا تھا ایک بیان دے کر اور بی جی پی کی ویکسین بتا کر جس طرح سے آپ نے دیش کے ساتھ جو کیا تھا اس تاری وفادار یہ دیش جانتا ہے اس سب سب راہول جی نے کبھی بھی یہ نہیں ہو تھ کہ راہول جی نے کہ آپ لوگوں کا implementation کیسے ہوگا بھارت کے پر پہنچانے میں جس طریقے سے دوریوں پہ ہوگا آپ نے کرا nick Awak سب صرف سب لگ demiş دیویرو جی جوا اس سب 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 ڈیو صرف جی حس power دنیا نے دیشن دیتے کیسے آپ لوگوں نے مسیلنٹ مینک کرائے کس طرح لوگوں نے دیشن پر بات کرائے وہ پورا دیش جاتا ہے دس لاکھ لوگوں کو لے کے نمستر رکھ کرائے باہر 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 بیٹھو ایچوں کی جائے لے یہ وہ آپ کو آپ کرتے ہیں الیکشن میں ریلیا آپ کرتے ہیں اور کامریس پر وہ شہر داتے ہیں یہ سارے کے لوگتیں دیا پھارک دیشن پر آیا ہے یہ بھارت جوڑو یاکرہ کرنے والے لوگ بھارت توڑنے کی اترا کرتا ہے اس آٹھ ور سو تک ابھی د забھر ہے بھارت جوڑو یاکرہ پہ ابھی دیویندر جی ابھیicer سمتند ای بھارت جوڑے دیشن پر جی ابھی ابھی بھارت جوڑو یاکرہ سمتند ای ای بھارت جوڑے دیشن پر یہ رہی ہے اس کے لئے انہیں دیشن پر آجابATE جس طرح لوگوں نے اپنوں کو کھویا ہے اس کے لئے دیش آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا ستر ورش میں لوگوں نے مکولیوں مکتوطہ بھی دیکھا ہے دیش کو ستر ورش میں اپنے دیش کا کبھی نہیں دیکھا گیا تھے کہ میرے ہر ایک ہر ایک ہر ایک ہر ایک ہر ایک ہر ایک ہر ستر پر چھڑا رہا ہے آئیے درہ ان باتوں پر بھی میں تھوڑی سی اپنی جنتہ کی نظر دھوڑا دوں کہ اخر معاملہ ہے کیا جس طریقے سے سواسی منترالے کا بیان آیا اس پر نظر ڈالتے ہیں گرافک چلائی گی تو ابھی دیکھیں کہ جس طریقے سے کرونا کو لے کر سواسی منترالے کا بیان ہے بھیڑ والی جگہوں پر ماسک کا استعمال نہ کرے جسے پہلے بھی کہا جاتا رہا ہے کورونا کو لے کر گھبرانے کی ضرورت نہیں الٹ رہنے کی ضرورت ہے تو بی جی پی بھی نہ گھبرائے کانگریس بھی نہ گھبرائے صرف کورونا سے گھبرانے کی ضرورت ہے فیلال ایوییشن گائیڈ لائنس میں بدلاؤ نہیں ہے بڑا سوال یہی ہے کورونا پر پورے حالات کی سمکشہ ہوئی ایسا کہنا ہے سواسی منترالے کا کسی بھی حالات سے نپٹنے کے لئے سرکار تیار ہے دعوے پہلے بھی تھے لیکن کیا ہوا وہ ہم سب نے دیکھا کورونا ٹیسٹنگ بڑھانے کے لئے نردیش دیئے گئے ہیں سینئر سیٹیزن پرکاوشن ڈوز لگوائے یعنی جو بزرگ ہے ان کو زیادہ بچنے کی ضرورت ہے جو بیمار ہے ان کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے یہ تمام جو ہے باتیں سامنے آئے ہیں اور سواسی منترالے نے چنتہ کا اظہار کیا ہے صحیح ہے لیکن سوال یہ بھی آتا ہے میں ہیما جی کے بات آنا چاہوں گا گائیڈ لائنز لگا تر آتی رہی جیسے ہی موبائل بستہ سامیتہ بچن صاحب اپنی بھاری سی آواز میں کہتے سنائی دیتے تھے لیکن ہوا کیا گائیڈ لائنز میں گائیڈ لائنز آتی رہی بیوستہ کیا تھی وہ ہم سب میں دیکھی لاشے کیسی تھی وہ ہم سب میں دیکھی شمشانوں میں بھیڑ کیسی تھی وہ دنیا نے دیکھی کیا واقعی ہم اس پورے مدے کو لے کر کے جو دو بار تین بار ہمیں ڈس چکا ہے سنجیدہ ہے پہلے بھی ہم نے سب نے یہ کہا تھا کہ ہم بلکہ تیار ہیں لیکن پول کیسی کھولی وہ دیش کے ہر ناغرک نے دیکھی دیکھیں فاروق جی یہ بہت سمویدن سیل ماملہ ہے اور دیکھیں تب دو ہزار بیس میں بھی اس سمویدن سیلتا کو سرکار نے نہیں سمجھا اور اپنی تیاری نہیں کی جس کا خامیاجہ پورے دیش کو بھوگا کرنا پڑا اور آج بھی سرکار کو سمویدن سیل ہونے کی ضرورت ہے اس طرح سے جس طرح سے ابھی دیواندر جی میں نے دیکھا کہ آپس میں اس طرح سے جو جو سے بولنے سے اور چلانے سے کچھ نہیں ہوگا جو حقیقت ہے اس حقیقت کو سمجھئے اور میں دیواندر بھائی جی سے کہوں گی کہ آپ بات کرتے ہیں ویکسین کی آپ نے بولا کہ ویکسین کا وہ کیا لیکن آپ کو پتہ ہے کیونکہ وہ خود میرے بیٹے کے ساتھ بھی ہوا ویکسین کا کوئی ٹیکہ نہیں لگا اور میسیج آ گیا بہت سارے لوگوں کے پاس ہوا کہ ویکسین لگ گئی کیونکہ آکڑا بڑھانا تھا میرے پاس ہے بہت لوگوں کے ایسے میسیج آیا ہے جب کو ویکسین نہیں لگی تھی اور وہ جلا گیا تھا کرونا ٹیسٹنگ کس طرح سے ہوئی اور کتنے لوگوں نے بھوکتا کتنے لوگوں کو جان دوانی پڑی جو ہریدوار میں ہوا گھوٹالا ٹیسٹنگ گھوٹالا تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ پورے دیش کا سوال ہے پڑی دیش کی جنتہ کا سوال ہے تو ان کے ساتھ میں کوئی سیاسی کھیل نہ کھیلا جائے اس کی سمیدن سیلتا کو سمجھا جائے جب ابھی یہ یہ کہہ کہ سرکار اپنا پیچھا نہیں تھوڑا سکتی کہ راہل گاندی کے پالے میں جا کے گین ڈال دی یا راہل گاندی سے سرکار کے پالے میں ڈالیں اس کی سمیدن سیلتا کو سمجھنا ہوگا اور یہ نہیں ہے کہ تارگیٹ صرف ویپکس کا کوئی کر رہا ہے تو اس پر تارگیٹ کرے تارگیٹ ہر جہاں پر بھی رہے کوئی بھی ہو رہا ہے کوئی بھی مکہ منتری کر رہا ہے کوئی بھی نیتا کر رہا ہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو سب کو سب کو جانا چاہیے لیٹر پر پارٹی کولر اگر ایک کو بھیجیں گے تو وہ ساپ نظر آ رہا ہے کہ ہاں یہ سیاسی ہتھیار چلے جا رہے ہیں یہ ناجمیتی نہیں دال میں کچھ کالا ہے دال میں کچھ کالا ہے ایسا پہلے کی کوئی سی چڑھ رہے ہیں ہمار بنداری جی بہت دیر سے ہم انتظار کرتے پردیپ ماتھور جی کا ورس پترکار ہے اور بڑی سفائی سے سر مددوں پر نظر رکھتے ہیں میں چاہوں گا کہ ان کا ایک کمنٹ لے لیتے ہیں کہ پردیپ جی جس طرح سے آج چٹھی سواست منترالے نے رہل گانڈی کو بھیجی کیا لگ رہا ہے کہ واقعی وہ چٹھی اس گمبیر مددے کو لے کر کے اس کی گمبیرتہ درشاتی ہے یا جیسے کانگریس آروپ لگا رہی ہے کہ بھارت جوڑو یادرہ سے بی جی پی گھبرا گئی ہے یا مددوں سے بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہے یا دوہزار چوبیس کا جو روڑا ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنا انمیوٹ کر لیجے مائک پردیپ جی جی میرے کساب سے تو کانگریس کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ یہ لیٹر جو اس بات کا ایڈمیشن ہے کہ بی جے پی مان رہی ہے کہ راہل کی یادرہ بہت سفل ہو رہی ہے کانگریس کو تو مٹھائی باتنی چیز بات پہ ہے کہ بہت سفل کے لیے پششی کی بات ہے کہ بہت سفل ہو رہی ہے یہ بہت سفل ہو رہی ہے یہ تو انگریس اپنے ہاں بھی کہہ رہے تھے بہت دنوں سے یہ ہے دیکھیں ایسا ہے کہ جو معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اس کا جو رائے نتکرہ نہیں کرنا چاہیے یہ بات ہے لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے لیٹر لکھا گیا ہے جس طرح سے پہلے باتیں کی جا رہی تھی اس لیے اس پر شک جانا بڑا ضبوری ہے کہ اس کے پیچھے کوئی رائے نہیں دی ہے اور میں شمجتا ہوں کہ یہ جو جو ہے ایسی نہیں ہے یہ بات بلکل صحیح ہے جو کہ ہمہ جی نے بھی کہی اور سکانہ صاحب نے بھی کہی کہ لیٹر سب سے پہلے گورنمنٹ کو جانا چاہیے تھا اسٹیٹ گورنمنٹ کو جانا چاہیے تھا حکیف ورسلس کو جانا چاہیے تھا اور ڈپارٹمنٹ کو جانا چاہیے تھا ریلی والوں کو تو بعد میں جانا چاہیے تھا یہ سب ہے اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ جہاں تک اس کا سوال ہے کرونا کے بارے میں ایک سینسٹیوٹی رکھنے کا سوال ہے کچھ بھی آپ کہیں جو کانگریس کا ٹریک کوڑ تو اچھا ہے ہی سب سے پہلے راہل گاندی نے اس کے بارے میں دھیان دیلا ہے تھا جو ہم دھگ لیٹ ہو گئے تو کرنے کے لیے اس کے بات یہ بھی بات صحیح ہے کہ کانگریس نے بنگال میں اپنی ریلیا اپنے آپ روکی تھی کسی کے کہنے پر نہیں روکی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا معاملہ نہیں یہ سب سے کوئی ڈیویٹ کیا جائے اور سبھی لوگوں کو اس کے بات میں کہنا ہے چاہیے کرونا تو سبھی کو کھاتا ہے چاہیے آپ کسی پارٹی کی بھی جو نہ ہو لیکن جس طرح یہ لیٹر بھیجا گیا ہے اس سابقی زائر ہے کہ یہ جو ہے کیا کرنا چاہیے بھارت جوڑو یاترہ کی اس کو پلتا ہے کہیں نہ کہیں گورنمنٹ میں گھڑا رہا دیویند پرمک جی بہت پرمک بات کہہ دی ہے پردیب ماتھور جی نے کہ اس لیٹر کو لکھ کر کے بیجے پی نے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ پر اپنی مہر لگا دی ہے کہ واقعی یہ یاترہ ایجسٹ کرتی ہے اس سے اثر پڑ رہا ہے لوگ جڑ رہے ہیں بھیڑ اور بڑھ سکتی ہے کیا کہیں یہ پوزیٹیوٹی کانگریس کو جاتی ہے کانگریس کو تو مرد سر مرد سر میں پردیب جی بہت سیڈیر ہیں ان کا سمبان کرتے ہوئے انہوں نے جو کہا ان کا نوبہو ہے لوگ تنٹر میں یہ لوگ تنٹر کی خوبصورتی بھی اچھی پرکریہ بھی ہے جو اچھی بات ہے اس کو سویکار بھی کرنا چاہیے وہ بولنی بھی چاہیے اگر راہل گاندی جی بیپکس میں مجھپوط ہوتے ہیں تو مجھے بھی زیادہ چنتہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ دیش لوگ تنٹرک دیش ہے کوئی نہ کوئی ہمارے بیپکس میں رہے گا ہمارے بیپکس میں کوئی نہ کوئی رہے گا راہل جی نہیں رہیں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیجری وال جی رہیں گے یا خلیش جی ہیں یا مایا جی ہیں یا ممتا جی ہیں اور یہ تو ہمیں اس بات کی کوئی خوطی تھوڑی منانی ہے کہ ہمیں تو ہمیں اپنا تارگیٹ کرنا ہے لیکن ہمارا مشن ہے ہم اپنے مشن کی طرف بڑھ رہی ہیں مشن دوہزار چونہیز ہے یا کورونا کو ختم کرنا ہے مشن دوہزار چوبیس ہے یا کورونا کو ختم کرنا مشن ہے نہیں نہیں دیکھئے دوہزار چوبیس مشن راجنیتی کا ہے اور قرآنہ ہماری جمعہ داری ہے کیونکہ سرکار ہماری ہے اور سرکار ہماری ہونے کے بعد معنی یہ سرکار اور کیابنیٹ جو ڈیسیجن کرے گی قرآنہ جو ہے کوئی کسی کا سگا نہیں ہے پردیر صلی اللہ نے کہا ہے اس پر راجنیتی کی ضرورت نہیں ہے قرآنہ میں سرکار جتنی ایکٹیو رہے گی سرکار جتنی گمبھیر رہے گی قرآنہ کا اتنی اسانی سے ہرایا جا سکتا پہلے دو دے چکے ہیں اور دو ایب کے بعد یہ جو اسٹیتی آئی ہے تیسرے کا موقع نہیں دیں گے یہ سرکار کی عبرتہ لیکن اس بات کو مانتے ہیں دیویندر جی اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ جس طریقے سے لیٹر پیش کیا گیا اور جہاں پیش کیا گیا اس میں کچھ نے کچھ گڑڑ ہو گئی نہیں اگر بہاچپا دیکھئے اگر بارسپا اس لیٹر کو دیتی تو میں آپ کی بات مان لیتا یہ بہاچپا کا لیٹر نہیں ہے یہ سواست منتری لے کا لیٹر ہے سرکار کا لیٹر ہے سرکار اپنا کار سواست منتری کس کا ہے اور سرکار کس کی ہے پارٹی کی طرف سے پارٹی کس کی ہے سواست منتری کس کا ہے کس پارٹی کا ہے آواز نہیں آ رہی ہے دیویندر جی آپ کی آپ کو نہیں سن پانا لیکن اس پوکس میں نے ان کو اپنا کام کرنا چاہیے زائیسی باتیں کام کرنا چاہیے دیویندر جی بڑی پرمکتا سے بات رکھتے ہیں اور انہوں نے بڑی ساگوئی سے اس بات کو بانا کہ باقی اپوزیشن ہونا چاہیے اور راحل جی کر رہے ہیں وہ اچھا ہونا چاہیے لیکن کہیں نہ کہیں مدے کو ہینڈل کرنے میں ٹکل کرنے میں کچھ نہ کچھ غلطی ہو گئی یا یوں کہوں کہ یہ غلطی کیا جانبوسکے کی گئی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو گیا دیویندر جی میں نے اس پر اپنا سب جو کہا ماروک سر آپ کو بولا ہے اور پینل کے بیچ پر یہ بیٹھ کر بڑی جمع دارے طریقے سے بات کہی ہے کہ جس طرح سے اس لیٹر پر امولی اٹھی ہیں میں اس کو اس لیے کہتا ہوں ان کی یہ سرکار کا ایک ویسے ہے سرکار دیکھی ایک کوئی بھی ہے ادرس پہلے جس پارٹی کی سرکار رہی ان سب کی جمع داری ہوتی تھی ہماری بھی اسی پرکریہ کے نصار ہیں بھارت کا سویدان سب کے لیے برابط اگر سویدانی کروپ سے اور سواشت منترالے نے یہ چیز کی ہے تو ان کی جمع داری تھی انہوں نے یہ کام کیا انہوں نے یہ کام کیا اب اس میں نوائے نوکسان کس کار رہا یہ آپ لوگوں کا انسان کرنے کا جواب میں ہاتھ کریں گے کئی دن تک ہوگا اور وہ پرکی سرک کریں گے انہوں نے یہ کام کیا بیماری کسی کا نام پوچھ کے نہیں ہے کیا بی جے پی سے ہیں کانگریس سے ہیں سپا سے ہیں یا عام آدمی پارٹی سے ہیں تو پورے دیش کی چندہ ہونی چاہیے تھی صرف راہل گانڈی کیا بھارت جوڑو یاترہ کی نہیں ہونی چاہیے تھی نہیں اگر اس سٹی میں جس دن اکھلیش جی جس دن مایا جی یا جس دن ممکہ جی آئیں گے تو ہو سکتا ان کو بھی کیا جائے اور میں کورانا آپ کی یاترہیں چل رہے ہیں دیویندر جی ان کو کیوں نہیں بھیجا گیا نہیں میں تو اس پاس کو پہلے کہہ چکا ہوں مانے گورنمنٹ کو جانا چاہیے اسٹیٹ گورنمنٹ کو جانا چاہیے تھا ہی لیٹر اسٹیٹ گورنمنٹ کی میٹنگ ماننی ہے پردان مطری جی کوویڈ کے اس پر لے چکے نہیں سب کو جانا چاہیے لیٹر جو ہے لیٹر تو سب کو جانا چاہیے میٹرین یہ غرق بات ہے لیکن جب آپ پبلکلی کسی چیز کو کہہ رہے ہیں تو چندہ پورے دیش کی ہے کانگریس کی نہیں ہے صرف راہل گانڈی کی نہیں ہے سر ایک منٹ دیجے گا پلیز سب سے پہلے تو میں لیٹر کی اس میں ایک لائن پڑھنا چاہوں گا جس میں انہوں نے منچن کیا ہے پبلک ہیلت امرجنسی کی سکتھی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کوویڈ مہماری سے دیش کو بچانے کیلئے بھارت جوڑو یاترہ کو دیشت میں ستھگیت کرنے کا انورود ہے اگر اوپروں کوویڈ پروٹوکول کا پالن کرنا سمبب نہیں ہے اب اس چیز پہ میں ایک چیز یہ بولنا چاہوں گا سر کہ یہ جو ایڈوائزری انہوں نے جاری کری ہے sorry ایڈوائزری تو نہیں ایک یہ نوٹس ہے سیدھا جو انہوں نے جاری کر رہا ہے میرا پھر سے پردیف سر نے جو میری بات کو سپورٹ کیا تھانکیو سر کہ انہی کے سٹیٹ کے چلے چھوڑیے باقی سارے چھوڑتے ہیں جہاں جہاں بھاجپا کے مکہ منتری ہے کیا ان لوگوں کو یا کسی بھی مکہ منتری کو یہ نوٹس جاری ہوا صرف بھارا جوڑو یاترہ سے آپ لوگ چلیے یہ تو آپ نے مہر لگا دیکھ کے بھاجپا کی جو جن آکروش ریلی ہے اور جو بھاجپا کے کافی کارکرم تو چل رہے ہیں ان میں بھیڑ نہیں آ رہی ہے یہ ہم جانتے ہیں یہ دیویندر جی بھی جانتے ہیں بھارا جوڑو یاترہ میں بھارا جوڑو یاترہ میں جو بھیڑ لاکھوں کی آر یہ جھوڑ رہی ہے اس سے بھاجپا بہبیت ہے جس کا نریندر مودی جی بھی ذکر کر چکے ہیں کہ بھاجپا کر رہے کرتا ہوں جاگ جاؤ کانگریس سڑک پر اتر چکی ہے کانگریس جن جن کو جھوڑ رہی ہے یہ تو مودی جی نے کہا یہ تو آپ بھی نہیں ڈینائے کر سکتے اور دیویندر جی نے بھی ہماری بھارا جوڑو یاترہ کا پورا سمرتن کیا ہے اب دوہزار چوبیس میں یہ بھی وپکش میں آئیں گے تو ہم ان کا پون طریقے سے سواغت کریں گے ہم بھی انہیں ساتھ لے کے چلیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ بس ہمارا ایک مارو سر میں ایک چیز اور بس بولنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے پہلی ویو میں آپ لوگ نو تین مہینے کا ڈیلے کیا اڈوائسری جاری کرنے میں گائیڈ لائن جاری کرنے میں پھر سیکنڈ ویو میں آپ لوگوں کی کونٹینویس ریلیس چلتی رہی تھرڈ ویو میں بھی یہی رہا اب نو دن کا ہولٹ ہے بھارت جوڑو یاترہ کا آپ جلدی سے جلدی گائیڈ لائن جاری کریے دیش کو اور سارے مکہ منتریوں کو سارے پردیشوں کو سچیت کیجئے کہ بی ایف سیون جو اس ٹرین ہے وہ کافی خطرناک ہے اس کے حساب سے آپ گائیڈ لائن جاری کریں ہم پردان منتری کے ساتھ کریں ہم پوری طریقے سے ایک ایک گائیڈ لائن گے ایک ایک نیم کا پادل کریں گے یہ ہمیں آپ پوچھ پسکے سرکار ضرور اٹھائے گے جس طریقے سے سواس سے منترالے ہیں آج ساری چیزیں کہہ دی باتیں کہہ دیں چٹھی بھی لگ دی آگے بھی وہ چیزیں دیکھنے ہو پر ملے گی سمیہ کی اقلت ہے اور مدہ بہت بڑا گمبیر بھی ہے امید کی جانے ہی کہ سب کچھ ٹھیک ہوں آپ بھی اچھی طریقے سے ہوں آپ کے پریوار میں بھی سب ٹھیک ٹھیک رہے ہیں اور پورا دیش بھی سوستریں بہت شکریہ دیویندر جی آپ کا بہت شکریہ کشکر جی آپ کا بہت شکریہ پردیب جی آپ کا اور ہمہ بھنداری جی آپ کا کورونا کی نلائے کانگریس کی بھارت جوڑو یادرہ تک آ پہنچی ہے کانگریس نے سواستے منسی منچک منڈاویا کی چٹھی پر پلوات کر دیا اور اب سیاسی اٹریس دکھائی دی رہا ہے راہل گانجی کی بھارت جوڑو یادرہ ساتھ ستمبر سے شروع ہی تھی اس یادرہ میں ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ راہو سے ملنے اور یادرہ میں شامل ہونے کے لیے دوسرے دلوں سے بھی پہنچے ایسے میں کانگریس اس یادرہ کو سفل مان رہی ہے اور دوہزار چوبیس اسے جوڑ کر دیکھ رہی ہے اب یہ تو وقت ہی بتائے گا ہی کانگریس کی یادرہ کتنی سفل ہوتی ہے اور بی جی بی اس سے کتنی پریشان ہوتی ہے یا یہ یوں کہوں کہ بی جی بی ہتھ کنڈے کے طور پر کانگریس کے خلاف اس کو استعمال کریں لیکن کورونا کو پھر سے جھلنا کوئی نہیں چاہتا کیونکہ اپنوں کو اور اپنوں کو کوئی نہیں کھونا چاہتا ہے آپ بھی صدرک رہیے سجگ رہیے اور ساوڑھان رہیے